آغا محمد رضا صاحب سے شریف لائے ہیں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کی طرف سے اور بانیان مجلس راجہ طاہر اور راجہ جمشید کی طرف سے ان کو اس میفل میں کشاندیت کہتے ہیں اور ایک روای کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں کہ جہاں پہ فرض ہے سجدہ وہ در حسین کا ہے جہاں پہ فرض ہے سجدہ وہ در حسین کا ہے اور نبی کا رخ بھی ادھر ہے جہاں حسین کا ہے فاتح بسم اللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی علی تحت تحامی سید الوحی والصراج المزی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون و بیرز مدینہ بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَاللہ عطرتِ تَيِّبِينَتْ تَحِرِينَ الْمَاسُومِينَ اللَّذِينَ عَزَبَ اللَّهُ عَنْمُ الرِّطْسَ وَطَحْرَهُمْ تَطْحِرَهُمْ تَطْحِرَهُمْ صلوات اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد وقت کالا تبارک و تعالی فی کتاب المبین وَحُو وَاسْتَكُرْ صَدِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ یوم ولیتو ویوم اموتو ویوم اوباسو حیاء صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بقرب العزت آپ سب کا یہاں چل کر آنا عبادت میں شمار فرمائے مکتبِ حسین تک آنے میں جتنے قدم آپ نے اٹھائے ہیں نمازِ حسین میں بیٹھ کر جتنے آسو آپ نے بہائے ہیں پاک رب العزت ان کو معون فرمائے کہ آپ کے گناہ قبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے محترم سامین یہاں ممبر پر حاضر اس وجہ سے ہوا ہوں تاکہ درے بطول کے جاروب کشوں میں اپنا نام لکھوا سکوں کوئی لمبی چوڑی ذاکری نہیں کوئی خطابت نہیں صرف درے بطول کے جاروب کشوں میں نام لکھانے حاضر ہوا ہوں خدا کی قسم تم لوگ جتنا شکر ادا کرو اس ذاتِ واجب کا اتنا کم ہے کہ اس نے تمہارے پیر و مرشد کو اس وقت بنایا جب ابھی آدم بھی خلق نہ ہوا تھا خلقتِ آدم سے چودہ لاکھ سال پہلے انوارِ محمد و آلِ محمد کو خلق کیا تمام حمد ہے اس ذاتِ واجب کے لیے جس نے انسانیت کے گمراہ ہونے سے پہلے ہدایت دینے والی ہستیوں کو خلق کیا اور تمام درود ہے ان ہستیوں پر جنہوں نے اپنے خون سے ہمارے لیے ہدایت کے چراغ روشن کیے اور توجہ چاہوں گا اس جملے پر میرا سلام ہو ان ماں پر جنہوں نے اپنی عصمت کی اس طرح حفاظت کی کہ محبِ محمد و آلِ محمد اولاد پیدا کی خدا کی قسم خوش نصیب ہو واحد وہ مسلک سے تعلق رکھتے ہو واحد وہ فرقے سے تعلق رکھتے ہو واحد اس مذہب سے تعلق رکھتے ہو جن کے پیر و مرشد کو ماننے کے لیے بھی ماں کا پاک دامن ہونا ضروری ہے توجہ چاہوں گا پہلے آدمی سے آخری آدمی تک جن کی سمجھ میں یہ جملہ ابھی بھی نہیں آیا تو میں دوبارہ جملے بدل دیتا ہوں تاکہ آپ کی عقل کے حوالے کر سکوں آپ کے فہم کے حوالے کر سکوں آپ کے عقیدوں کے حوالے کر سکوں خدا کی قسم اس ممبر حسینی کی قسم جس طرح نجست شخص قرآن کا قریب نہیں جا سکتا بلکل اسی طرح نجست نسل اہلِ بیعت کا قریب نہیں جا سکتے نینی دونوں ہاتھ گلند کر کے نعرے اہلِ بیعت کی محبت کے لئے ضروری نہ ہوتی اور مائنی نہ رکھتی تو علی جیسا بادشاہ بی بی کی رہلت کے بعد کبھی نہ فرماتا کہ مجھے وہ خانوادہ بتاؤ مجھے وہ خاندان بتاؤ جو شریف بھی ہو جو بہادر بھی ہو جہاں میں علی عقد کروں تو اللہ مجھے میری بہادری اور شرافت کا وارث عطا کرے نینی عقیدوں کو تھکنے مت دیجئے گا مجھے احساس ہے آپ کی تھکاوٹ کا دور دراز کے سفر کر کے آئے بیٹھے ہیں موسم کا بھی احساس ہے آپ کے آنے کا بھی احساس ہے آپ کی مصافتوں کا بھی احساس ہے لیکن خدا کی قسم یاد رکھئے گا یہ موسم کا اثر یہ مصافتوں کا اثر یہ سفر کا اثر جسموں پر ہوا کرتا ہے عقیدوں پر نہیں ہوا کرتا اپنے عقیدوں کا جوان رکھئے گا اور میرے ساتھ ساتھ چلیا گا میں آپ کی جگہ عرض نہ کر دوں یہ علی اے شیر خدا اے فاتح خیبر و خندق اے صاحب زلفکار اے مالود کعبہ کیا علی آپ کا خون کیا علی آپ کا خون بیٹے کے شرافت کے لیے کافی نہیں ہے جو ماں بھی شریف خاندان سے ہونا ضروری ہے توجہ چاہوں گا یہ جملہ آپ کے شداب ذہنوں کے نظر کرنے لگا ہوں تو مولا نے کہا نئی محمد رضا تمہیں ابھی سمجھ نہیں آئے گی اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ میں نے ماں شریف خاندان سے کیوں مانگی تو ذرا اکسٹھ ہجری کو کربلا میں آ کر دیکھنا جب نو لاکھ کے لشکر سے ابباس کا نہتے گزر جانا باپ کی بہادری کی دلیل ہے آخری آدمی تر جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں اگر نو لاکھ کے لشکر سے گزر جانا ابباس کا نہتے گزر جانا باپ کی بہادری کی دلیل ہے تو کئی دن کے پیاسے کا دریا پر گبزہ کر کے پیاسا نکل آنا ماں کی شرافت کی دلیل دونے ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے جریف توجہ ہے نا خدا کی قسم یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کے صدقے میں کائنات بنیں ان کو کائنات سے کیا مطلب یہ لاکھ کہتے رہے کہ جی ان کا حق تھا تو تلوار کیوں نہ اٹھا لی ان کا حق تھا تو چھین کیوں نہ لیا ان کا حق تھا تو قبضہ کیوں نہ کر لیا خدا کی قسم تخت مالے دنیا ہے توجہ باغ مالے دنیا ہے جہداد مالے دنیا ہے خدا کی قسم وہ شریف انسان ہوئی نہیں سکتا جو دنیا کو تین تلاکے بھی دے دے اور دنیا کے پیچھے تلوار اٹھا کے پھرتا رہے نہیں کائنات بنی تو ان کے سکے سے دین بنا تو ان کی وجہ سے وہ دین جس کا نام اس نے اسلام رکھا اپنا نام رحمان رکھا پہچانے والے کا نام محمد سا انسان رکھا جس کے آئین کا نام قرآن رکھا جس کی بات کے ماننے کا نام ایمان رکھا جس کی بات کو رد کر دینے کا نام بہتان رکھا اور ان سب کے محافظ کا نام جناب امران رکھا اور اگر توجہ ہے تو والی صاحب کا ایک اور جملہ کہہ دوں اور جناب امران کے مخالف کا لکب شیطان رکھا کہتے ہیں جی حفاظت تو بڑی کی بڑی حفاظت کی پر کلمہ نہیں پڑا میں ہاتھ جھوڑ کے پوچھتا ہوں مجھے ذرا بتاؤ حفاظت کس کی کی کہ جی بھتیجے کی حفاظت کی چچا تھے بھتیجے کی حفاظت کی چچا تھے بھتیجے کی حفاظت کی میں نے کہا جناب امران اکلوتے چچا تھے بتاؤ نہیں چچا تو اور بھی تھے ابو لہب بھی تو تھے نا تو کیوں نہیں ابو لہب نے پال لیا کیوں جناب امران نے پالا خدا کی قسم تمہیں ماننا پڑے گا وہی کا کوئی اشارہ تھا جو امران سے کہہ رہا تھا اسے پال لے میں اسے رسول بنا دوں گا جی حفاظت تو بڑی کی بڑی حفاظت کی لیکن کلمہ نہیں پڑا عقیدہ نہیں بنایا عقیدہ نہیں تھا رسول پر کلمہ نہیں پڑا میں تم سے پوچھتا ہوں آج سب جو یہاں اکٹھے ہوئے ہیں جتنے لوگ آئے ہیں کیا تم لوگ نے نہیں سن رکھا آپ سب نے سن رکھا ہے نا کہ جو مجالس میں جائے گا کچھ بھی ہو سکتا ہے خودکش حملہ بھی ہو سکتا ہے توجہ چاہوں گا آخری آدمی تک ٹارگیٹ کلنگ کا شکار بھی ہو سکتا ہے مارا جا سکتا ہے لیکن پھر آیا بیٹھا ہے لیکن پھر آیا بیٹھا ہے کسی کی اکلوتی اولاد ہوگی صبح ماں باپ نے تیار کر کے بھیجا جا مجلس حسین میں توجہ کیا اسے پتہ نہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے حالات ایسے ہیں ممبر خطرے میں ہیں مجالس خطرے میں ہیں شیعت خطرے میں ہیں ہر طرف سے دشمن تاک میں ہے منت مرادوں سے ایک بیٹا ملا ساری کائنات جمع کی اسے ایک بیٹے کے قدموں میں لاکر رکھ دی لیکن پھر مجلس حسین میں اسے بھیج دیا چاہ خطرہ بھی ہے کیوں یہ مجلس حسین میں کیوں بھیج دیا کہا تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ انسان کو محبت ہوتی ہے اپنے مال سے انسان کو محبت ہوتی ہے اپنی جائدات سے انسان کو محبت ہوتی ہے اپنے گھر سے لیکن انسان کو محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے جب گھر پہ بنتی ہے مال خرچ کرتا ہے گھر بناتا ہے گھر خرچ کرتا ہے جائدادے بناتا ہے لیکن جب اولاد پہ بن جاتی ہے جائدادے خرچ کر دیتا ہے مال خرچ کر دیتا ہے گھر خرچ کر دیتا ہے لیکن اولاد کو بچا لیتا ہے توجہ ہو خاموشی توڑنے والا ہوں یہ جو خاموش بیٹھے ہیں آپ کے خاموشی ابھی توڑنے والا ہوں جب اولاد پر بنتی ہے بتاؤ وہ مال خرچ کر دیتا ہے کر دیتا ہے نا اولاد پر بن جائے وہ جاہدادیں خرچ کر دیتا ہے کے نہیں کر دیتا ہے نا کیوں کہ میرا بیٹا بچ جائے میرے بیٹے پہ آنچ نہ آئے خدا کی قسم بیمار ہو ایک سوئی لگنے لگے ماں باپ تڑپ کر رہ جاتے ہیں کہ یہ اس سے خون نکلے گا لیکن خدا کی قسم وہی اولاد ہے وہی باپ ہے وہی ماں ہے کمیز باپ نے پکڑی ہوئی ہے ماں نے دعا میں سہاتھ اٹھائے ہوئے اسی بچے کو بھیج رہی ہے بیٹا دسویں کا دن ہے یہ لے سنگلی یہ لے تلوار یہ لے چھوڑی گس جائی سے مجمع میں جتنا خون ہے آج نکالتا رہے آج باپ کے ماتے پہ شکر نہیں ہے آج ماں کو ملال نہیں ہے یہ کیا ہوا آج بیٹے سے محبت نہیں رہی کہا نہیں بیٹا بھی وہی ہے اس سے محبت بھی ہے لیکن شکر اس وجہ سے نہیں ہے کہ بیٹے سے محبت ہے حسین سے مودت ہے تو جو ہے نا محبت وہ چیز ہے کہ اس پر ہر چیز قربان ہو جائے لیکن مودت وہ جگہ ہے جہاں محبت قربان ہو جائے تو آپ سب کو جانے پیاری ہیں لیکن مجلس میں آئے اس لیے گئے کہ حسین سے مودت ہے ہر وہ چیز جس سے محبت ہو وہ مودت پر قربان کر دی جاتی ہے اس لیے اللہ نے بھی رسول سے کہہ دیا ان سے کہہ دو ہمیں تم سے عجرِ رسالت نہیں چاہیے کل لا صالکم علیہِ اجرن اگر دینا چاہتے ہو عجرِ رسالت ہمیں کچھ نہیں چاہیے اگر دینا چاہتے ہو تو لا کچھ نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے کل لا صالکم علیہِ اجرن اللہ مودتہ کے فلقربا اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو فلقربا سے مودت دے دو ایمان ابو طالب پر بات ہو رہی تھی اب یاد رکھنا عقیدہ وہ چیز ہے جس پر انسان سب کچھ قربان کر دیتا ہے تم کہتے ہو جی کلمہ نہیں پڑا تھا کلمہ نہیں پڑا تھا ایک ہی رٹ لگا لی جی کلمہ نہیں پڑا تھا کلمہ نہیں پڑا تھا جی بھتیجوں کو پالا تھا کلمہ نہیں پڑا تھا عقیدہ نہیں رکھتے تھے خدا کی قسم تجھ جیسے کم عقل ملنا پر محمد قربان کر دوں ایمان سے مجھے بتا تو صحیح علی کی دشمنی عقل کو کھا جاتی ہے کم عقل ملنا ذرا دیکھ تو صحیح جب جناب امران کی گودھ میں رسول آئے تو پالنے کا طریقہ کیا تھا علی کو اٹھاتے تھے رسول کو لٹا دیتے تھے جعفر کو اٹھاتے تھے رسول کو لٹا دیتے تھے طالب کو اٹھاتے تھے رسول کو لٹا دیتے تھے ایک بیٹے کو اٹھا لیتے تھے رسول کو لٹا دیتے تھے دوسرے بیٹے کو اٹھا لیتے تھے رسول کو لٹا دیتے تھے مولا یہ آپ کیا کر رہے ہیں جناب عمران یہ کیا کر رہے ہیں دیکھتے نہیں دشمنوں کا نرخہ ہے ہر طرف کافر ہے ایسا نہ ہو کہ رات کو حملہ کر دے یہ نہ ہو کہ رسول مارا جائے میرا بیٹا مارا جائے بے شک مارا جائے لیکن رسول بچ جائے عقل کے اندو دیکھتے نہیں انسان سب کچھ قربان کر دیتا ہے اپنے عقیدے پر قربان کر دیتا ہے جناب عمران ایک اولاد کو اٹھاتے تھے رسول کو لٹا دیتے تھے رسول کے بستر پر علی کو لٹا دیتے تھے یہ عمران اپنے بیٹے کو اٹھا کر رسول کو لٹا کر بتانا یہ چاہتے تھے اکل کے اندے ملا میں اپنے بطیجے کو نہیں پان رہا میں اپنے عقیدے کو پان رہا ہوں دولو ہاتھ بلند کر کے نعرہ اے حجری بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ توجہ ہے نا تھگیں تو ممبر چھوڑ دیتا ہوں مولا آپ کیا قیدوں کو سلامت رکھے نہیں مانتے جین نہیں وہیں سوئی اڑی ہوئی ہے کلمہ نہیں پڑا تھا کلمہ نہیں پڑا تھا اچھا میں کہتا ہوں رکھو ان کے سروں پر قرآن مولوی صاحب ذرا مجھے بتاؤ تو سعی چلو بقول تمہارے کلمہ نہیں پڑا تھا اچھا اتنا تو بتاؤ نبی کا نکاح پڑا تھا کہ نہیں پڑا تھا جی نبی کا نکاح پڑا تھا اچھا نبی کا نکاح جو پڑا تھا ناؤز بلہ ناؤز بلہ تمہارے مطابق پڑا ایک کافر نے اب عمل کرنا ہے سنت پر خدا کی قسم مجھے ذرا سوچ کے بتاؤ جب نبی کا نکاح پڑھوانا ایک کافر سے سنت نبی ہے تو اپنے نکاح میں ملہ کیوں ڈھونڈ کے لاتے ہو کسی کافر کو کیوں نہیں ڈھونڈ کے لاتے ہو نہیں وہاں پہ مولوی کو بلانا تمہارا یہ بتاتا ہے کہ دل سے مانتے ہو کہ رسول کی نظر میں اگر اس وقت کوئی سب سے بڑا عالم کوئی سب سے بڑا زاہد کوئی سب سے بڑا مولوی تھا تو وہ جنابِ امران تھے اچھا نکاح پڑھوانا سنتِ جنابِ امران تو نہیں نہیں سنتِ رسول ہے نکاح پڑھوانا تو سنتِ جنابِ امرہیم ہے توجہ چاہوں گا آخری آدمی تک دیکھیں اس ممبر سے عقیدہ بھی ملتا ہے اس ممبر سے علم بھی ملتا ہے بس صاحبِ علم ہونا چاہیے صاحبِ عقیدہ ہونا چاہیے صاحبِ معرفت انسان کو ہونا چاہیے جنابِ ابراہیم کے سنت ہے نا جو آج تک مسلمانوں میں چلی آ رہی ہے سجا سجایا دولہ بیٹھا ہوتا ہے سر پر پھولوں کا بوجھ سیرے کا بوجھ مجبوراً سر جھکائے وہ بیچارہ تو بھاگ بھی نہیں سکتا جوتی تو پہلے چوری ہو چکی ہوتی ہے حالانکہ بزرگ گھوڑی دیتے ہیں کہ دیکھ بیٹا آخری موقع ہے بھاگنے کا بھاگ جا لیکن نہیں پھر آ جاتا ہے وہ بیٹھا ہوتا سر جھکائے مولوی سہبان آ جاتے ہیں کہا بیٹا اجازت ہے تمہارا نکاح فلان بنتے فلان سے پڑھا دوں اب وہ کہتے ہیں قبلہ اجازت ہے جب اجازت مل جاتی ہے تو اب مولوی دولہ کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہا بیٹا اجازت دے دی ذرا اب پہلا کلمہ تو سنا توجہ ہے نا ذرا پہلا کلمہ تو سنا سنت ابراہیمی کے مطابق جناب امران بھی نے بھی رسول خدا کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہا بیٹا مجھے اجازت ہے کہ میں تمہارا نکاح ملیقت العرب بی بی ختیجہ تل کبرا سے پڑھا دوں جب رسول نے اجازت دے دی کہ آقا اجازت ہے مولا اجازت ہے جناب امران اجازت ہے کہ آپ میرا نکاح پڑھوا دے تو جناب امران نے رسول کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا اچھا بیٹا اجازت تو دے دی اب پہلا کلمہ تو سنا نہیں خاموشی سے آپ جملہ پی کے چند منٹوں کے زہمت اور دوں گا اور زہمتوں کا تمام کروں گا اور وہ کلمہ تاریخ کے اندر درج ہے وہ کلمہ جو رسول نے سنایا وہ تاریخ کے اندر درج ہے اشہدونا لا الہ لیلہ و انی رسول اللہ میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں خدا کی قسم تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہی کلٹ لگائے رکھو بھئے جی کلمہ نہیں پڑا تھا کلمہ نہیں پڑا تھا کلمہ نہیں پڑا تھا خدا کی قسم امران اس مومن کامل کا نام ہے جو تم جیسوں کو کلمہ سناتا نہیں بلکہ اللہ کی آخری نبوت سے کلمہ سنتا ہے یہ کیوں پڑ گیا جناب امران کے پیچھے یہ کیوں پڑ گیا جناب ابو طالب کے پیچھے بھئی کسی کی جائدات چھینی کسی کا حق چھینہ کسی کا تخت چھینہ کسی کا تات چھینہ کسی کے اونٹ چھینے کسی کی بکریاں چھینی کسی کی بکری کے پیچھے بھاگا ہو مجھے بتاؤ نا قصور کیا تھا جناب امران کا جناب ابو طالب کا قصور کیا ہے کہتے ہیں جی اور تو کوئی قصور نہیں صرف ایک قصور ہے میں نے کہا وہ کیا کہا قصور صرف یہی ہے کہ وہ علی کا باپ کیوں ہے کہ جی علی کا باپ کیوں ہے میں کہتا ہوں اگر یہی قصور ہے تو یہ چپٹر یہی کلوز کر دو یہ باپ یہی بند کر دو کیونکہ بحث اگر آگے بڑھے گی تو بحث دور تک جائے گی چلو جناب امران کی صورت میں علی کا باپ تو ہے توجہو جناب امران کی صورت میں علی کا باپ تو ہے اور والی صاحب کہتے تھے شیعوں علی اس مسئلے میں خوش نصیب ہے کہ امران کی صورت میں علی کا باپ تو ہے اور ایک ہے اور ایک ہے ورنہ تاریخ آگے بڑھے گی تو کئی ملیں گے جی اس کا باپ کون تھا جی وہ ابن مسافر ہے جی اس کا باپ کون تھا جی وہ ابن کسیر ہے جی اس کا باپ کون تھا جی وہ ابن عوام ہے اور کس کس مسافر سے پوچھو گے کس کس کا در کھٹ کھٹا ہوگے خدا کی قسم علی اس اعتبار سے خوش نصیب ہے کہ علی کا باپ تو ہے اب بحث کرنی ہے تو علی پہ کرو اس کے باپ تک کیوں جاتے ہو خدا کی قسم ہمارے سر پر رکھ لو قرآن جس سے ہم بحث کرتے ہیں نہ اس کے باپ کو جانتے ہیں نہ اس تک جاتے ہیں بحث کرنی ہے تو علی پہ کرو کہ جی مومن تھے کہ کلے ایمان بحث کرنی ہے تو علی پہ کرو موزن تھے کہ جزوِ ازان بحث کرنی ہے تو علی پہ کرو کہ قرار تھے کہ فرار اور بحث کرنی ہے تو علی پہ کرو کہ بچپن میں ساپ کو دیکھ کر موہ توڑ دیتے تھے یا جوالی میں ساپ کو دیکھ کر دل چھوڑ دیتے تھے نہیں یہ باپ تک چلے گئے اور خدا کی قسم یہی وجہ تھی یہی دشمنی علی تھی کہ ان کو شیبِ ابی تعلیم میں مسور کر دیا گیا یہ دشمنی علی تھی جو اہلِ بیعت کو اس جگہ قید کر دیا گیا کہ جہاں نہ بچھانے کو بستر تھا نہ کھانے کو کھانا تھا نہ پینے کو پانی تھا یہ صرف دشمنی علی تھی دشمنی رسول تھی کہ وہ ملیقت الارب بیبی جس کے محل کے سامنے مسکینوں کی فقیروں کی یتیموں کی لائن لگا رہا کرتی تھی کہ بیبی ہمیں کچھ عطا کریں ہمارے بھی گھر کا چولا جلے بیبی کچھ ہمیں عطا کریں تو ہماری بیٹی بھی بیائی جائے بیبی کچھ ہمیں عطا کریں تو ہمارا شکم بھی سیر ہو جائے خدا کی قسم وہ بیبی جس کی کئی کئی سو کنیزیں سونے کی پیٹیاں باندے بیبی کی خدمت میں حاضر رہا کرتی تھی وہ بیبی جس کے محل کے اندر موٹے دبیس کالین پڑا رہا کرتے تھے کہ بیبی کہیں قدم رکھے تو زمین کی سختی محسوس نہ ہو خدا کی قسم اس بیبی کے لیے اگر رہ گئے بچھانے کے لیے بستر نہ تھا پینے کے لیے پانی نہ رہا تھا اور یقین کرو سونے کے لیے رہ گئے تو پتھر جب وہ وقت آ گیا نا تو بیبی رونے لگیں بیبی نے رسول کو بلایا کہے کائنات کے رسول میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتی آقا آپ کے زوجہ ہوتی کبھی نہ پوچھتی آپ کے صرف بیبی ہوتی آپ سے کبھی یہ سوال نہ کرتی میرے نوے نوے ہزار اوٹھ مالے تجارت لیے چلتے تھے سب آپ کے کام آ گئے میرا سونا چاندی آپ کے کام آ گیا میرا محل آپ کے کام آ گیا میں کبھی نہ پوچھتی آپ کی زوجہ ہوتی کبھی نہ پوچھتی لیکن ایک سوال کرنے کی اجازت دے دو پوچھتی صرف اس وجہ سے ہوں کہ ایک چار سالہ بچی کی ماں بھی تو ہوں نا آقا پوچھتی صرف اس وجہ سے ہوں سوال اس وجہ سے کرتی ہوں کہ میرا سارا مال تو آپ کے کام آ گیا اوڑنے بچھونے کو رہ گئے تو صرف پتھر کھانے کو رہ گئے تو صرف پتھے اور کچھ بھی نہ رہا پوچھتی صرف اس وجہ سے ہوں کہ چار سال کی بچی کی ماں بھی تو ہوں نا آقا مجھے معجزے سے ذرا اس بچی کا مستقبل دکھا دیجئے کہ جس کی ماں کا سارا مال اسلام کے کام آ گیا ذرا دکھائے تو صحیح وہ مسلمان اس بچی کی کیا عزت کریں گے کیا اعترام کریں گے اس بچی کا مستقبل کیا ہوگا آقا نے کہا خدیجہ بڑی مشکل پر مشکل سوال کر لیا بڑی مشکل وقت ہے لیکن سوال کیا ہے تو ذرا اب حوصلے سے دیکھنا بی بی نے کیا منظر دیکھا کہ صحابی کا دربار ہے وہی بی بی کھڑی ہے کبھی یہ پیر اٹھاتی ہے کبھی وہ پیر اٹھاتی ہے صحابی بیٹے ہیں لیکن کسی نے یہ نہیں کہا میرے رسول کے بیٹی تھک گئی ہوگی میرے رسول کے بیٹی تھک گئی ہوگی اور جو جواب ملا وہی بی بی نے گود میں چھنا اور گھر واپس آگئی گھر جب واپس آئی گا بی بی ختیجہ نے دیکھا اسی گھر میں ایک اور تین سال سال کی بچی ہے بی بی زینب ہے کائز در کا کتنا اعترام ہے جس کا رسول اعترام کرتے ہیں جس در پر رسول کھڑے رہا کرتے ہیں جس در پر فریشتے کبھی مسکین بن کر آتے ہیں کبھی یتین بن کر آتے ہیں کبھی عصیر بن کر آتے ہیں مولانے کا ختیجہ ذرا اب دیکھ اسی در پر لکڑیا اکٹھی کی گئی اسی در کو آگ لگا دی گئی اسی پہ ایک تپاہ نہیں ہوا جب بی بی آئی نہ کہا تم اسے در کو جلا دوگے جس در کا رسول اعترام کرتے تھے خدا کی قسم اسی جلتے در کو دھکا دیا گیا جلتے در و دیوار کے در میں میں سے آواز آئی انداللہ و انداللہ راجعون شیکہ میں مادر میں موسم شہید کر دیئے معلوم نہیں آپ کو کیا بنتے ہیں آنسو یہ جو آپ روتے ہیں معلوم نہیں آپ کو کیا بنتے ہیں آنسو دارین کی ملکہ کے رضا بنتے ہیں آنسو اور زہرہ انہیں لے جاتی ہے دامن میں بھگو کر شبیر کے زخموں کی دوا بنتے ہیں آنسو شائرِ اہلِ امران جناب شوقت رضا شوقت صاحب تشریف لائے چکے ہیں ان سے پہلے زاکرِ اہلِ بیت جناب رہان عباس اور ان کے فوراں بعد انشاءاللہ زاکرِ اہلِ بیت شائرِ اہلِ امران جناب شوقت رضا شوقت صاحب کتاب فرمائیں گے اب میں دعوت اکلام دے رہا ہوں جناب زاکرِ اہلِ بیت رہان عباس اور آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آکے تشریف لے آئیں اور یہ ایک مومن ہے سید ہے اس کی مدد کریں میں اعلان کر دیتا ہوں بیٹا اعلان جی کر دیتا بس ٹھیک ہے سید ہے اس کی مدد کر دیں اب مربانی ہے اب چلیں میں سیدہ مولا غازی باستے ممبر دکھنا بڑا دور دا سفر کر کے آیاں میں اپنی مشیرہ دا فرضہ دا کرنے غریب سیدہ جتنے مون بیٹھے وے ڈالی زارہ دا پنجوہ عیسیٰ حق سمئیتے خوم سمئیتے سارے مومن میں سیدی مدد چکروں اندہ جر تو اکو پاک سینڈ بی بی لاہور علی ریسی مولا امام مسائم تو کسے دا متواہی نہ کرے اور محمد وآل محمد وعنتار سلام اللہ تر انگام حسین ہے بات رسول فرمان دے جانا مہاں تھے سالر پائض کیتا پتاقہ سبھی نام حسین ہے خاندانِ رسالتِ باعوازِ بلند سارا اعوذ باللوح من الشیطان من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ مِلْكِ سَلَوَا بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب الاحترام سادات و مومنین کائناتِ خالد ارشاد فرمایا کہ عدیانِ عالمِج دین ڈھیر سارن تو جو ہے میری بزارشتے ہیں عدیانِ کائناتِج دین ڈھیر سارن لیکن میں اللہ نو اسلام پسندے اللہ 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 اسلام مترکھے میں اللہ نو اسلام پسندے جس بندی توجہ میرے پاس سے ہے انشاءاللہ میری گلدی قدر ضرور کرسی مالک اتن اسلام کیوں پسندے آبادِ خدرت آئی اس واسطے کہ اس دینِج حسینِ بولا سلامت رکھے اس دینِج حسینِ جس بندی توجہ میرے پاس سے ہے اور جس تو میری گلدی سمجھا رہی ہے اس سے گلدی تشریح عجمیر شریف علی بادشاہ کی تھی وہ فرمائن دین دینِ آست حسین دینِ پناہ آست حسین بسم اللہ میرے بار بہت بڑی ہستی تشریح لے یہ بھائی جان دا حکم میں انہ دے حکم دی تعمیل کر دیویاں ایک جملہ فضائل دا اس دے بعد تھوڑا جا ذکرِ مسائد عظمتِ حسین تے سارے بہاوازِ بُلند سنوال اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد مسجدِ نبی سوالکھ نبیان دا سردار میں بڑھتے بیٹھے دور دا وسطہ ایک سوالی آئے ہتھ بن گیا دا ایک کائنات دا رسول میں بڑا سفر کر کے آیاں بڑی آز تے بڑی امید لے کے آیاں اے دس ہو کیا میری قسمت اج اولاد ہے بڑی ایگر دروازے تو خالی اپنے میں نے جتھو امب یامگدن جتھو او سے یامگدن اول یامگدن اسے جملے دے پتہ لگ ویسی کس کس دل اچھ حسین وست دائے انہیں مدینہ دی گلی چروندہ ویندائی یا بچپن اچھ حسین دی نگاہ اٹھی اللہ علیہ السلام مطلب رکھے انہیں راہب دیرویق کے حسین دی آواز پیان دیئے بارگاہ محمد سے روتا ہوا آ رہا ہے تو کیسے بتاتو سہی کیا باتیں توڑے سنننے دیئے بارگاہ محمد سے روتا ہوا آ رہا ہے تو کیسے بتاتو سہی نہ تو آسو بہا دیکھ میری طرف اپنی مشکل کہانی سنا تو سہی بارگاہ محمد سے روتا ہوا آ رہا ہے تو کیسے بتاتو سہی نہ تو آسو بہا دیکھ میری طرف اپنی مشکل کہانی سنا تو سہی حسین دی آواز اندی راز کیا ہے تو جس سے پریشان ہے اور زخم کیسا کہاں ہے دکھا تو سہی تیرا سویا مقدر جگہ دوں گا میں چل کے نانا سے مجھ کو ملا تو سہی اگلی گالتے سارا مجمع نہیں صرف ترائے یہ چار بندے قول پوین تے میں راضی ہیں بچپنج حسین راہب در ہٹھائے تو ایک کے فرمینین یاد میں نظام مشیت کا ناظم بھی ہوں ہر بندے نگال دی نہیں سمجھے یاد میں نظام مشیت کا ناظم بھی ہوں میری چاہت میں خالق کی تسکین ہے میرے نانا کے در سے تو روتا ہوا جائے واپس تو یہ میری تاؤہین ہے راہب غور دے نال جنابِ حسین در ڈٹھا چہرہ ذہنے سوچ کیا دائے بچہ ہو کے تے ایڈا وڈا داما کر چھوڑے آسے اے سوچیندہ پہ آئی پاس ہے نالو گدرین جنابِ سالیمان اتھائی میرا فضائل خطہ میں سالیمان اس دیکو لو گدرین سالیمان پڑی راہب دی سوچ سالیمان اگا با دیائے تے راہب دے موڑے دیات راک کیا دائے اس کو بچہ سمجھ کے تو حیرانہ ہو اس کے ہاتھوں میں خالق کی تقدیر ہے بس امام دی آوازان دی راہب بندہ کسے عام عدالت اچھ بنجے نا وہ وقیل نال لائک بیندے تو کائنات دی سب تو بڑی عدالت اچھ بغیر وقیل دے ٹور گئے ہیں گھبرا نہیں آ آج حسین تیری وقالت کرنے دے حسین نال ٹور پین جڑا رومن دی نیت تے آئے نبیان دے سلطان دی پہ یہ نگا پیغمبر اٹھے کے حسین دی تازین کی تی پتر نجھولی اس بہائس انہیں نکے نکے ہاتھ حسین نانی جاڑی تے رکھیں تیوے کے فرمینے او میرا نبیانا سلطان نانا او میرا کہیں کچھ نہ کھڑا لنا نانا تُس ہی تا جان دے ہو نا اس حوالی کتھوں دے رہنا لے یقین کرو نبیان دے سلطان جان دے تہن وے کے فرمینے دن حسین تُو آپ چا دس اُس ہی لنانے دے روے کیا دے نانا اے شام دے رہا بسم اللہ تیریا دیا دے بینہ دے پر دے سلامتوں جی بابا کوئی لفظ شام جتنا درد آئی نا ممبر دی عظمت دی قسمیں وَبُقَا بُقَا عَالِيَن نبی اتنا رنعیں جو داڑی ہنجوہ نال پوس گئیے تے وے کے فرمینے دن او میرا حسین اگر راہ بنوں وَسَامَن تے جوڑ گئے نا پھر اپنے اللہ نال آپ گل چکا رہا کوئی تو بیٹھا ہوسینس جو لے تے روان اللہ نانے دی جھولی اچ بہکے حسین نکے نکے ہاتھ دوا دے بلند کی تے نویکھی میرے پاس ہے یوں منظر ڈٹھا ہے جنابِ حسن حسن بھجدو یا گھارے چاہے چوٹیاں ہوا چھوڑ دیاں دیاں بی بی دی آواز ہیں دی حسن خیر تہے حسن دی آواز ہیں دی اما نانے دا دربارے کوئی دور دا وسدہ سوالی ہے حسین اسنو وَسَامَن باستے ہاتھ دوا دے بلند کی تے نا اما شام دے رہن اللہ بندہ ہے جدا شام دا نام ہے نا اوئی صلاح کیا لے ملکہ شام این یا یہ جویں جھیک دو پانی آن دا ہے تے ما دے کولا کیا دی اما مانگ دوا میرے شام نال بڑے رشتے نا بسم اللہ قرآن ما حسین دی تیرے دی راضی ہوئے اوئی صلاح کیا لے این یا ما وقت دیاں ہاتھ بلند کی تن ادھے حسین دی ہاتھ بلند دن نانے دی جھولیز بہکے آسمان در وے کیا دے تُو مؤزم مکرم زکیو تکی تُو جو چاہے تو روتے کو کرشاد دے تیری خاطر میں اولاد دوں گا کبھی میری خاطر اسے آجا ہولا بسم اللہ ما حسین دی راضی ہوئے بھائی چھالک اسے گام نجیب آبا تیری خاطر میں اولاد دوں گا کبھی میری خاطر اسے آج اولاد دے اس حویلے آواز ایک قدرت نہ دیئے او میرا سوڑا نبی اپنے حسین تو پچھ راہ ابن ساتھ کافی ان بسم اللہ بڑے پرانے ازادار بیٹھے ہو بس چھوڑ دیتی ہے ساری گل بھائی دے حکم دے تعمیل کریں دیو ایک وین کچھ دن امام کو مہمان رہے اپنے وطن تے ٹور گئے ہر سال امام دے زیارت تیارے آ جدہ آخری سال آئے نشیوں اس میں لے سٹھ ہجری ہے میں بسم اللہ کر آئے بسم اللہ کر آئے ماہ حسین بھی تیرے دن آدھی ہوئے تیریاں دییاں دے پردے سلامت ہوئے بھائی کچھ دن روئے ہیں مہمان جدن ٹورن لگے نا کربلا دہ خریب نارٹو روپے کلہ حسین نہیں نارٹو ریا سج پاس جناب سجاد جناب علی اکبر جناب پاس قاسم مدینہ نے پاہر ایک درخت آئی جس دا نام ہا شجرت الودا جناب مدینہ ج کو یاویا نا مہمان شجرت الودا تے آکے وہ رخصت ہوندائی انہیں شجرت الودا آئے نا راہب دومیت حسین دے قدمت رکھن تیہت جوڑ کیا دے شالا پتران دے شہر نی ہن من اجازت دے میں وطن میں نا اگر زندگی وفا کی تی اگلے سال توڑی زیارت تے میں ضرورہ سا جنے ماتنی بیٹھے ہونا اس میں لے کربلا دے غریب نیا شیعہ اکھو وس پین پھر روکے فرمینے راہب توں تکلیف نہ کریں اگلے سال میں آپ شام مرحبا مرحبا بسم اللہ قرآن جی بابا اگلے سال میں آپ شام آسا راہب تڑب گئے قدمت یا تھلا کیا دے مولا تُسی شام آسو کلی آسو حسین دیوازن دیئے کلان آسا میرے نال سجاد بھی اسی میرے نال اکبر بھی اسی جنے ماتنی جوان بیٹھے ہو جدہ جناب سجاد دا نام آئے نا اس میں لے راہب تڑب گئے دیکھ کیا دے مولا سجاد نفیسے شام دا اکھا پندے اس حناکے آنے اکار بلا دے غریب دے پاک دے پیچ کھل کے گھلے چاپے فرمینے راہ بروانی کلہ سجاد نہ اسی سجا بسم اللہ بسم اللہ سجاد نیا ماما بھی نال اکھا سجاد نیا بینہ 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 بس میں بیندے قریب آگیا سلام کی تس ادھے مولت تھی کہ میں کوئی غریب نہیں میں ہا شام دا رئیس میں اپنی حسیت دے مطابق تیاری کرے سا توڑا استقبال کرے سا کارینا بچھے سا کھانے پا کیسا جدہ بزرگ بیٹھے ہو جدہ اس ایک آل کی دیا مولا میں کھانے پا کیسا حسین دی آغازان دنی زیادہ انتظام نہ کریں کوئی خاص ہی کوئی نہ خاص بہوا بہوا بسم اللہ کرام ٹھیک ہے مولا امامت دا کوئی راز ہو سی سلام کر کے ٹور گئے جی بابا بسم اللہ گرہ آوازان دا کوئی خاص ہی کوئی نہ خاص ہی ٹھیک ہے مولا ہو سکتا ہے تو ہی تے امامت دا کوئی راز ہوگے سلام کر کے ٹور گئے ستہر میں قدم تے گیا نا جوانو حسین ویک کیا دن سجاد ایک وری راہ ابن واپس بلائے نا جناب سجاد اچھی حکر مار کیا دن چاچا راہب جس ہم کمگی ہے روندویا پچھا ہے سجاد دے قدمت مطھرا کیا دے ناو کرنو چاچا سا دین ہے تیرا چاچا جناب حسین ہے تیرا چاچا محمد حنفی ہے جناب سجاد دی آوازان دی چاچا راہب یاد رکھیں اس لہ جس کوئی راز ہے بس امام دی آوازان دی یاد رکھے راہے ہر قیدی مجرم نہیں ہوندہ اگر شام اچھ کوئی قیدی آمین نہ دنیا تماشا ویکھے تم تماشا نہ ویکھے بسم اللہ بسم اللہ بڑے پرونے ازادار بیٹھے دی بابا اتھا ہی بزرگ ذاکر جڑے کبرا جبانی ستے نوجملہ پڑھ دے اندیان واس پیا راہب تے اجڑ گیا حسین بسم اللہ بسم اللہ اٹھاوی رجب نو حسین مدینہ چھوڑے پانچ سابان نو مکہ اٹھزل حج نو بدے رام ترٹ گئے دو محرم نو کربلا ستوین نو ہوئے جوان نو پانی باندھ دسوین دا دن چڑے جنگ شروع ہوئیے اگر اس جملے تے ہانج ناوینا پھر مقدر دا گلہ کریں جنگ کمی شروع ہوئیے اکبر دی آزان تو شروع ہوئیے آلیہ دی چادر تے مک گئیے بہوا جی بابا آلیہ دی چادر تے مک گئیے بس ختم یارہ محرم کشور اسمدیاں پلیاں شہزادیاں لوہ دے زیور پائے کربلا تو کوفہ کوفہ تو بالبک اسکلان سفر دی پہلی تاریخ نو ایک آفلا شام اے شام جدہ پہنچے نا سجاد دا کافلا حاکم شام دا حکم ہے سجاد دا کافلا روکو حالا شام دے بازار نہیں سجے حالا شام دے دربار نہیں سجے سجدے رہ دربار تے کھڑیاں رہیاں علیدیاں دیاں راہب کوئی اپنے گھارے جو سامان خریدن وستے بازارے چاہے اسکلان منزل ڈٹھا ہے شام دے بازار سجی ہوئے دربار سجی ہوئے تے کوئی بدماش باج کیا دا ودائے بازار سجاؤ باغی دیاں بہیڈا مرحبا بسم اللہ میری امید تُو سونا ماتم تے بہیڈ ہو گیا مولا اے پرسہ قبول کرے انان سونا دے ڈھل لائی سامان خریدنا بھول گیا سا انہیں باندھا باندھا زمین تے بہ گیا سا جھولی دراز کر کے نا آسوان دے ڈٹھا سا بے کیا دیا میرے اللہ کہے دونالیاں کہے شریف دیاں دیاں نہ ہوئے بسم اللہ کوشش کریں ہاں جاں بن جاں رومانالیاں راہ بگا نہیں گیا جلدی نالوا بس واللائے بیوی دیا وازان دیا روندہ کیوں اے کائش ہے دی کمی ہوئے میں زیور لہا دے نہیں حکل مار کی آدھا ایک کائش ہے دی لوڑ نہیں میں بازار گیاں میں ڈٹھا ہے بازار سجی ہوئے دربار سجی ہوئے نیلان پیوں دین بازار سجی اوہ باغی دیاں بیڑا گئے جدہ دا میں اعلان سنے آئے میرا ہاں لے گئے میں امام دی منہ جلدی کار نوانو نالا بہڑے جھ قرآن پڑھا میں نو قرآن دے میں چھاتے مڑ دا آئے سلا کیا لوں جڑا مات میتی آزادار بان کے مجلسے چاہیا ہے راہب قرآن چاہیا ہے چھاتے آئے سورہ کاؤ دی تلاوہ شروع کی تھی ہے جدہ آخری حرف پڑھے آجابا یا بازار جو حسین دی سانگ رکھی ہے اولے اولے آواز بیان دیا اپنا باندھ کریا میں ڈٹھا سنے آگ میں کی میں پڑھ دا راہب نو قرآن بھول گیا ہے کلمار کی آدھائے کتھوں دہ کریئے قرآن کہے پڑھائے آواز آن دائے جدہ قرآن پڑھ دائیں ان لگ دائے جو مدینے آلہ محمد قرآن بھی آ پڑھ